بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اہل آنے کراچی سے خاص طور پر مخاطب ہوں وہ لوگ جو کراچی کے رہنے والے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی اور سٹیل پی ایم سی اپنی ہر درمی کا مزارہ کر رہی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو انہوں نے کرپشن کی اور جو بعد انتظامی کی وہ ہر حد تک جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو پتا ہے کہ الکورٹس میں ان کو سامنا کرنا پڑے گا وہ ریکارڈ کے اندر ٹیمپرنگ کر رہے ہیں انہوں نے جو گریس مارکس دیئے اس کا کوئی پتا نہیں ہے کہ کس کرائیٹیریا کے اوپر وہ گریس مارکس دیئے گئے ہیں وہ جو تھرڈ پارٹی انیلسز ہوا اس کی رپورٹ کوئی پبلک نہیں کی گئی کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا انہوں نے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم سی والے جھوٹے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم سی والے بدنیتی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایم سی والے اس ریکارڈ کے اندر ٹیمپرنگ کر رہے ہیں جو ٹیسٹ بچوں نے دیئے ہیں کیونکہ ری چیک کی فیسلیٹی کی انانسمنٹ کر دی ابھی تک بچوں کو اس کا اختیار نہیں مل رہا آج بھی سٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس پی ایم سی کے آفیس گئے ہیں وہاں پہ جا کے جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی دو تین دن لگیں گے وہ دو تین دن اس لیے لگیں گے کہ انہوں نے ریکارڈ کے اندر ٹیمپرنگ کی ہے اور وہ کر رہے ہیں وہ ان ٹیسٹوں کے اندر جو خرابیاں ہیں بچوں کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے اندر جو خرابیاں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں ڈی چوک پر آج انیس ہوا دین نے دھرنے کا کل کراچی کے اندر پریس کلاب تا گورنر ہاؤس ہم ایک زبردست قسم کا سٹوڈنٹس رائٹس مارچ کرنے جا رہے ہیں میں کراچی کے تمام لوگوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے حق کے لیے کل شام چار بجے پریس کلاب کراچی پہنچیں وہاں پر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نائنصافی سے ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا اگر آج ہم بیٹھ گئے تو کل کوئی پی ایم سی یا اس جیسے کسی عدالی کے خلاف جو ظلم کرتا ہے نائنصافی کرتا ہے ہڈ درمی کرتا ہے اس کے خلاف لوگ کھڑے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ یہ سوچیں گے کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس پاکستان کا سسٹم خراب ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ہم انشاءاللہ اپنی determination سے اپنی consistency سے اپنی استقامت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس روایت کو بدلیں گے اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ جب آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کل انشاءاللہ تعالی ٹھیک چار بجے پریس کلاب کراچی پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ اور اس کا رسول ہم سب کا حمین حصر ہو